ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے وہیں اپنے مرہومین کے لیے بھی تھوڑی فکر ہونی چاہیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی شبہ جمعہ یعنی جمعیرات میں ہمارے مردے ہمارے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اور دعای دیتے ہیں کہ آج ہمیں ضرورت ہے ہمارے لیے کار خیر انجام دو اس لیے کہ ہم نے جو کمایا تھا اور جو جمع کیا تھا وہ تمہارے لیے تھا لیکن آج تم استعمال کر رہے ہو مگر ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں اور انقریب وہ موقع آنے والا ہے کہ جب تم بھی ہماری طرح فریاد کروگے اور دوسروں سے طلب کروگے اس لیے کہ ہم یہاں قبر کے زندان میں ہیں لہذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے تو اپنی زندگی میں پروردگار سے کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں یہ اپنی ضرورت کو کسی سے بھی طلب کر سکتے ہیں مگر مرنے کے بعد انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے کچھ طلب نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتا لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو افراد جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا جنہوں نے ہماری تربیت کے لیے سارے انتظام کیے ہماری رفاہ کے لیے جنہوں نے اپنا دن اور رات ایک کر دیا مرنے کے بعد ہم ان کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں لہذا ہر شب جمعہ ہمیں مرغومین کے لیے کچھ نہ کچھ ایسال ضرور کرنا چاہیے ایسال ہر وہ شے ہو سکتی ہے کہ جس سے کسی کی دنیا یا آخرت میں فائدہ ہو ایسال کے لیے قرآن کی تلاوت مجالس سرکار سید و شہدہ یا پھر کسی بھی غریب اور فقیر کی مدد بھی کی جا سکتی ہے ہر وہ عمل جو کسی کو فائدہ پہنچائے وہ ایسال ہو سکتا ہے آج دوسروں کے لیے ایسال کریں تاکہ کل ہمارے لیے ایسال کیا جائے